پاکستان کی اندار اگر کوئی مدسم سوشل میڈیا کا کوئی نیٹ ورک ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں وہ جماعت اصلاح لیتا ہے جہاں مقاعدہ شعبہ نائم ہے جہاں پر کونٹین باز آفتہ طور پر تیار کیا جاتا ہے ایک ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پیٹنس کے آج کن کے بنے رہے نہیں ہے بلکہ جس وقت سے فیس بک بنا ہے یعنی ہمارا یہ بیٹنی تقریبا دس سال پرانا بیٹ ہے اور اس کے پر لاکھوں افراد ہیں جو اس کے پالوورز ہیں جو اس کے لائٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بناوں کہ اس پیج کے اوپر آپ سب جانتے ہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو پالو کرتے ہیں کہ جو بھی کنٹنٹ بڑتا ہے وہ ہر نرہ کا کنٹنٹ ہے اس کے پر ہم نے سیاسی کی اپنیز سلائی ہے سواجی کی اپنیز سلائی ہے اور ہمارا سارا کنٹیک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کئی کوپی رائٹ اس پرنچمنٹ ہے کہیں نہیں ہے اب یہاں ہم آتے ہیں کہ جو نشمیر والے معاملے پر چونکہ جس طرح زائد بھائی نے بھی بتایا کہ فیس بک کا جو دفتر ہے وہ انڈیا میں قائم ہے اور کس طرح سے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ اپنے نیریٹیف کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے ایجنڈے کو پورا کر رہی کے لیے فیس بک کا استعمال کرتے ہیں ہمارے لوگ چھوٹی 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 باتوں پر یعنی میں آپ کو اگر کسان کو آپ سب لوگوں نے بلوچستان کے کئی ایسے واقعات دیکھتے ہوں گے جس میں وریدہ لاشے دکھائی جاتی ہے جس میں عجیب و غریب نشاندو تدہ جس نے دکھائی جاتی ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہتا کہ وہ ان کی ایجنڈے کا حصہ ہے لیکن پاکستان کے اندر وہاں کے کسی مجاہسی ایک تصویر لگ جائے اگر وہاں پر کشمیریوں کی راشے یا اس کی دکھائے جائے تو اس بات کے اوپر وہ فیس بند کرنے کے بہانے تلاش کیا جاتے ہیں اور اکاؤنٹ ڈیلیڈ کرتی جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈریکٹ کاؤنٹنٹ کے خلاف ہے تو میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو پاکستان کی حکومت پر آئید ہوتی ہے اور اداروں پر آئید ہوتی ہے کہ کیوں وہ فیلپل کے سامنے فیلپل جو ہے وہ مادر خوانہ روئیہ اتیار کرتے ہیں اور بیس جو ہے وہ چند ٹوئٹ سے کام لیتے ہیں آپ یہ کہیں کہ جس طرح آئید بہنی بھی اٹھایا کہ بلا مبارکہ فیس بک پاکستان سے بلیئرز آف ڈالر کا بزنس کرتا ہے بلیئرز آف ڈالر کا میں آپ سے بتانا چاہوں کہ ایک سروے کی مطابق ایک یوزر پاکستان کے اندر چونتیس ڈالر پی کرتا ہے فیس بک کو آم انتظر لگانے تقریباً سوہ چار کروڑ فیس بک کے پاکستان کی یوزر ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو ہم سے کمائے جاتے ہیں ہم ایک مارکٹ ہے تو بجائے اس کے کہ پاکستانی حکومت اور ہمارا وزارت ٹکنالوجی اور ہمارا آئی ایس پی آر ہوئیے تارے اس میں سے کام لیں اس کو شٹ اپ ہوننے نہیں چاہیئے بینکوب کو اور ان کے اگر نہیں مانتے تو یہاں سے ان کے جو ہے وہ بزنس کانسکشن کو مول کر دینا چاہیئے پی ٹی اے کی یہ ذکہ داری ہے ہم نے ہم نے ہم نے ہم اپنی سیاسی قویمات چلاتے ہیں اپنے کاروباری چیزیں چلاتے ہیں ایک ایک میش کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اگر اکاؤنٹ بند کرتے ہیں تو یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ رکھ کے لے گئے اور ہم اس کی شکل لے گئے تو یہاں پر تو پاکستانی ریگولیٹری آتھورٹیز ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ہمارا رائیڈ ہے کہ جو اس پر نظر رکھیں اور اگر جو اس کے خلاف جاتا ہے تو اس پر چارہ جوئی کریں اور اس پر کاروائی کریں تو میں پیسے بچنا ہوں کہ پی ٹی اے کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے کہ آیا یہ کیا وجہ ہے کہ بغیر کسی انٹیمیشن کے بغیر کسی وارڈنگ کے بغیر کسی نوٹس کے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ تو ہوتا رہا ہے کہ پیجنس دلید ہوئے اور انڈیویجنس کے اکاؤنٹ دلید ہوئے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک پیس ڈیلیڈ ہو اس نے کوئی چالیس بچات ایڈمیس جو اینکٹیو ہے جو کبھی دس سار پہلے پانس سار پہلے بھی تھے جن سے نام جا بغیر کسی انٹیمیشن بغیر کسی وارڈنگ کے آپ سارے کے سارے اکاؤنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراتر ویڈم کے خلاف ہے آزادی ازارے رائے کے خلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ فیس بک کے سوشل میڈیا کے پائنیت سمجھتے ہیں ہم نے کلی کلی مولے مولے انتونر سنجھ جا کے پنجاب کے راتوں میں جا کے لوگوں کو گاؤں پر بٹھا کے بتایا ہے کہ فیس بک کیسے چلائے جائے لوگ کہتے تھے کہ میڈیا باعث ہوتا ہے اور وہ ہماری خبریں دلتا ہے ہم ان کو جا کے بتاتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا ہے ایسا میڈیا ہے جسوں پر ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے تو یہ کیسا فیس بک ہے یہ کیسا ازارے رائے کہ جہاں پر اتنی خلدن خلدہ بلکل جو ہے وہ خلاف واسی ہو رہی ہے ایک خاص نیریٹیف کو دیکھے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور بغیر کسی جو ہے بغیر کسی قانون کے بغیر یہ کہتے ہیں جب اس کے پر نکھاو آتا ہے تو اس کے طرح مجھوات لکھتے بھی آ لیئے کہ آپ کو کیوں ڈیلیڈ کیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ فیس بک کون ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا کی کونسی ارگرائیز کیا ہی ہونا ہے یہ وہ کونسا ادارہ ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گروپ ہے وہ ٹیررس ارگرائیزیشن ہے یہ وائلنٹ گروپ ہے اس بات کے اوپر میں سبشتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو سب لیکشن لینا چاہیے کہ میں ایک پیج کا معاملہ نہیں ہے جسے بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک پیج کے پر بات ہوگی اور آگے تک یہ ختم ہو جائے گی تو یہ بہت ہی نادرک معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کے جو معاملات ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے جس کے لئے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کے سربران ہوئے میں سے کھوئی سے کام لیتے ہیں اور ان کی ترلے کر رہے ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو وان کیا جائے ایک یا دو دن کا ٹائم دیا جائے اگر نہ ہو تو حکومت پاکستان اس بات کا اعلان کرے کہ پاکستان اگر کشمیر کے موقف کے اوپر وہ پاکستان کی اس طرح سے فیس بک پیچز کو اور اکاؤنٹس کو اور اس بات کو اور سنارے کو جو ہے وہ ڈریٹ کر دیا جائے گا روکا جائے گا تو فیس بک کا بزنس یہاں پہ چلنے سے روک دیا جائے گا موسیقی